اسلام علیکم ناظرین کیسے آمید کرتا ہوں آپ ہے جیسے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم تربیلہ ڈیم کے بارے میں تفصیلی اور معلوماتی ڈکمانٹری پیش کریں گے اس ڈیم کو کب اور کیوں تعمیر کیا گیا تھا اور اس ڈیم سے خالیہ تبدیلی سے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کو آگیا کہ کیا فائدہ حاصل ہوں گے دوستو یہ سب کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور جیالوجس چودری ناصر ویلاغ سبسکرائب ضرور کریں تاں کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن ملکہ رہے دربیلہ ڈیم کا غاز 1968 میں ہوا تھا اور اس کی تعمیر 1974 میں مکمل ہوگی تھی یہ پاکستان میں واقعہ ہے یہ ڈیم سندھ دریش سندھ پر بنائے خیبر پختون ہوا ہیپر پختون ہوا میں سوابی اور زیلہ حریفر میں وکر بزور ہے یہ ڈیم 30 کلومیٹر سوابی سے دور اور 105 کلومیٹر اسلاموہ سے دوری پر واقعہ ہے یہ پاکستان کا لاجس آر فلتے میں تربیلہ ڈیم کی ہائٹ 132 میٹر اور اس کی لمبائی 2800 میٹر ہے یہ ڈیم بیلی کی پیدوار کے لیے استعمال ہوتی ہے ڈیم میں جم اکی جانوائی بیلی کی تیاری ٹی آر ڈیو سے تربیلہ بینجر واس کی جاتی ہے جو مختلف علاقوں میں رام کرتا ہے تربیلہ ڈیم کے ظہائر پانی کو برنے کا مقصد مختلف زمینوں اور کھتوں میں استعمال ہی جاتا ہے یہ کسانوں کے لیے بہت امیت امیت کا عامل ہے تربیلہ ڈیم کے ظہائر پانی سے زرہیزی کا اصول بنوانا ہے کھتوں کو پانی مہیا کرنے سے کھت پشادہ ہوتے ہیں اور زرہیزی میں اعضاب ہوتا ہے تربیلہ ڈیم کی حسوسیات دیکھنے کے لیے حسوسیاؤں کی آمد اور موخلیات کی حفاظت کو بھی حاصلیت حاصل ہے تربیلہ ڈیم پاکستان کی تمہراد میں سے ہے کہ جو مختلف شعبوں میں اقتصادی ترقی کو ترویی دیتا ہے تربیلہ ڈیم کے قریبی علاقوں کو ترقی کے مواقع کرام کرتا ہے یہاں پر بی جی کے پلانٹ سنتی اکاؤنٹ کشتی ٹرانسپورٹ اور دیگر تجاعتی کربار کی بڑھتی ہوئی اقتصادی ترقی کو مدنظر رکھا جاتا ہے تربیلہ ڈیم کے قریبی لوگوں کے لیے ریکریشنل مواقع فرام کرتا ہے یہاں پر ڈیم کے آس پاس سیر کرنا کشتی پہ سیر کرنا مچھلی پکڑنا اور دیگر تفریحات کا موقع بھی فرام کرتا ہے جو لوگوں کی زندگی کو مزید ہشیوں سے پر دیتا ہے تربیلہ ڈیم سے حاصل ہونے والے قوائد میں پاکستان کی ترقی اور معیشتی حالات میں بہت بہت ام کردار ادا کیا ہے تربیلہ ڈیم بھی سنتاس مائدے کی تحر تعمیر دیا گیا تھا دوستو بہت شکریہ